السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے کا ان کو عجر و ثواب نہیں ملتا رمضان کا مہینہ کیوں کہ چار رہا ہے نیکیوں کا شوق لگا ہوتا ہے قرآن مجید کی بھرپور ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اور بعض مسلمان دو دو تین تین ختم اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تین ختم کرنی ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کا ان کو ایک لفظ کا بھی ثواب نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کو چھونے کا قرآن مجید کو دیکھنے کا عجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شہد میں نے ایک قرآن ختم کر لیا ہے دو قرآن ختم کر لیا ہے تین قرآن ختم کرنی ہے اس کے اوپر مجھے عجر و ثواب مل رہا ہے تو اس کے اوپر ان کو عجر و ثواب نہیں مرہا ہوتا کیونکہ وہ بہت بڑی غلطی کارے ہوتے ہیں وہ غلطی کیا ہے یہ جاننے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھنے کے اوپر عجر و ثواب کتنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لئے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے جو دس نیکیوں کے برابر ہے یعنی قرآن کے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ملتی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سارا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے یعنی علف لام میم کہنے میں تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کی جو ایک سطر پڑھے گا پھر جو کئی سطریں پڑھے گا صفہ پڑھے گا پورا قرآن مجید پڑھے گا تو کتنا عجر و ثواب وہ کمائے گا اور اللہ کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے من جعا بالحسنت فلہو اشر امسالیہ اور پھر رمضان المبارک کی تو الگ فضیلت ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث قدسی ہے دس سے لے کر سات سو تک بڑھا دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ جو غیر رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر دس نیکی آئے اور رمضان میں اسی لفظ کے اوپر سات سو نیکی آمیر رہی ہیں اور یہ جو بندے قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں بظاہر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ثواب مر رہا ہے یوں یوں بس زبان ان کی حرکت نہیں کر رہی ہوتی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ورکاہ اُلٹ دیتے ہیں ان سے پوچھیں بھائی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں دل ہی دل میں تلاوت کر رہا ہوں حالانکہ دل ہی دل میں تلاوت نہیں ہوتی دل ہی دل میں خیالات آتے ہیں زبان سے پڑھنے کو قرآن مجید کی تلاوت کہا جاتا ہے آپ کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ بلکل سناٹا ہو خموشی ہو تو آپ کے اپنی آواز اپنے کانوں میں پڑھیں جیسے الحمدللہ و بلعالمین الرحمن الرحیم اس طریقے سے کم از کم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے پھر جا کے اس کے اوپر عجل سواب ملے گا جو حرف پڑھیں گے اس کے اوپر دس اور رمضان کی وجہ سے ساتھ سونے کیا ملیں گی تو پہلے آپ بھی اگر یہ غلطی کر رہے تھے اس غلطی کو دور کر لیں دوست آباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ نے اس رمضان مبارک میں کتنے قرآن مجید ختم کرنے کا ارادہ کیا ہوا وہ بھی کمنٹ میں اظہار کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم و برکاتہ